دین ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیہ حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضر خدمت ہوں آج ہم بات کریں گے ایک ٹاپک پہ جو کہ ہماری کرسچن فیمیلز کے لیے بہت زیادہ مسئلے کا باعث بھی بنتا ہے کرسچن پروپٹی کے اندر خواتین کا کیا حصہ ہے یعنی ایک مسیحی خاتون کا والدین کی جازات میں کیا حصہ ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے کون سا قانون ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے اور ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ایک گیس کو بلائے ہیں جن کا نام ہے کاشف الیکسینڈر جو کہ مختلف موقعوں پہ ہماری قانونی رہنمائی کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے کے لوگ کو سمجھ سکے اور ہماری روز مرہ زندگی میں اس کو پریکٹس کر سکے اور مسائل کا حال مل سکے آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں دی کاشف صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے ہمیں خوش آمدیت کہتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ ہی آپ بہت سارے ایسے قوانین کی اگاہی کے لیے آتے ہیں جو کہ ڈریکٹلی کرسچن کمیونٹی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی لائف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو آج بھی آپ کا ٹاپک جیسے کہ میں نے ڈسکس کر دیا ہے انٹرو میں کہ ہم بات کریں گے کہ مسیحی خواتین کو جائدت میں کتنا ہی سا حاصل ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہے اور کون سے قوانین جو ہے اس کو گوان کرتے ہیں جی بہت بہت شکریہ بیڈم امیشہ نیشنل نیوز نامہ جو ہے وہ ایسے ٹاپکس لے کے آتا ہے جو کہ مسیحوں کے لیے اسسٹنس کا باعث بنتے ہیں آج کا جو کانون ٹاپک ہے انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہے اس کا ایک ہی کانون ہمارے پاس موجود ہے جو مسیحوں کو گوان کرنا ہے وہ ہے سیکسیشن ایکٹ نائنٹین ٹوئنٹی فائیو اور اس کے مطلق جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو بہت سارے قویسٹنز آئے ہیں میں مختلف ناظرین کے پاس میں نے کہی جگہ پہ یہ ایکسپلین کر دیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو وراست کے مطلق بہت ساری پرابلمز ہیں اور ان کو اس قانون کے مطلق پتا ہونا چاہیے کرسیشن جو لاؤ ہے اس کے تحت اس کو سیکسیشن ایکٹ نائنٹین ٹوئنٹی فائیو کے اندر یہ ڈریکٹلی امپلیمیٹیڈ آن آل دا کرسیشنز یہ فیڈرل لاؤ ہے اور یہ تمام پاکستان کے اندرے امپلیمیٹیڈ ہے اس کے جو وراست سے مطلق جو قانون ہے اس کے در جو سیکشن 36 جو خاص کر سپیشلی وہ ڈسٹیبیشن اور وراست کے مطلق بیان کرتا ہے کہ کیسے ڈسٹیبیشن ہوگی جو اس میں ڈریکٹ لکھا ہوا ہے جو ڈریکٹ اس کے اندرے بات ہے کہ میل فیمل جو ہیں وہ ایکول شیئر ہولڈر ہیں اور جو بیوہ ہے یا مرد جو ہے یا عورت ہے کیونکہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ جنڈر بیس ڈسکرمنیشن کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیتا یہ نون ڈسکرمنیٹری لاو ہے اس میں تمام کے لیے ایکول کی بات کی گئی ہے جنڈر بیس ڈسکرمنیشن نہیں ہے اس کے اندر اور اس کے اندر جو بیوہ کا ایک بٹا تین حصہ ہے اس کو مائنس کرنے کے بعد جو ریمیننگ رہ جاتی ہے وہ برابر تقسیم ہوتی ہے میں دوبارہ آناظرین کے لیے بات کرنا چاہوں گا بیوہ مرد ہے یا عورت ہے وہ جائداد میں ایک بٹا تین حصہ کا مالک ہے بکیہ رکم بکیہ جائداد رکم یا جائداد یا سونا یا وٹسوائیور ہے جس کی مالیت موجود ہے وہ برابر تقسیم ہوگی ریمینی مہت بیچ میں میل فیمیل کے درمیان اور اس کے علاوہ اور اس کے اندر کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کوئی مبہم نہیں ہے بات ہاں پاکستان کے اندر پنجاب میں خاص کر پہلے ایک قانون رائش تھا اس کا نام تھا پنجاب لاوز ایکٹ اٹھارہ سو بہتر جس میں کہا جاتا کہ کسٹمری لاو ایمپلیمنٹ ہوتے تھے ٹھیک ہے ایک لینڈمارک ججمنٹ آئی انیس سو بانوے کی پی ایل ڈی انیس سو بانوے سپریم کورٹ پیج تھری ایٹی فائیب اس کا ٹائٹل تھا انایت بی بی ورسز آئیزک نظیر اللہ وہ اسی طریقے سے وہ ٹوپا ٹیکسنگ کا کیس تھا چارس سو چوبیس چک ہے ہمارا گاؤں کا وہاں کا نکلتا نکل نیچے سے ٹرائل میں اوپر سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ گیا سپریم کورٹ میں انہوں نے نال انڈ وائٹ ڈیکلیئر کر دیا پنجاب لاوز ایکٹ کو اور ایکولی ناؤ اٹھ اس امپلیمنٹیڈ آل اوور پاکستان جس کے مطابق خواتین کو حساب برابر کا ملتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی لیکن بعد ازا ہمارے کچھ مقلعہ نے لیٹرز لکھے وہ اسی طریقے ریوینی رپارٹمنٹ اس وقت صدر گلام حساب خاص تھا موجود تھے انہوں نے ایس پر کانسٹیٹوشن سپریئر کورٹ کی ججمنٹس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے تمام ریوینی آفیسرز کو حکم دے دیا اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا کہ تمام بچیوں کو برابر کا حصہ دیا جائے اور ان کے انتقالات جو ہیں وہ ہونے شروع ہو گئے اور ہو بھی رہے ہیں تمام ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا گیا مختلف جگہ پہ جہاں پہ شہروں کے اندر جب ہم ڈیکلیٹی سیٹیفکیٹ دیتے ہیں تو اب تو نادرہ کا قانون آ گیا ہے سکسیشن ایکٹ مجاب کا سکسیشن ایکٹ آیا ہے جب آپ جا کے بتاتے ہیں لڑکا لڑکی کا برابر کا پوچھتے ہیں اور ایس پر لاو کے مطابق ان کو برابر کے وارث ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور اسے ڈیکلیٹ جا کے آپ ریمنی آفیسر بینک کہیں پہ بھی دیتے ہیں وہ برابر کا حصہ مل جاتا جی بلکل اچھا ابھی ہم بات کریں مختلف قوانین کی آپ نے تھوڑا تھوڑا ٹاچ دیا ان کی پرسیڈنگز کے بارے میں تو میں چاہوں گی جائداد کی تقسیم کے مطلق کون سے قوانین جو مسیحیوں کے لیے سپیسپلی ہیں ان کا بھی ذکر کر دے میں نے جیسے پہلے بتا دیا آپ کو سکسیشن ایکٹ 19 سے 25 ہے اب پنجاب سکسیشن ایکٹ بھی آ گیا ہو ہے کیونکہ اٹھاروی ترمیم کے بعد سینٹر کا کانون تھا اس کے بعد یہ ڈیوالو کے نیچے آیا ہے جس کے تحت آپ کو پتا ہے جانشینی کا ایک سرٹیفکیٹ نادارہ کے پاس موجود ہے آپ جا کے وہاں پہ دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جانشینی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اگر ڈیکلائن سرٹیفکیٹ مل جائے تو ڈیکلائن سرٹیفکیٹ کی بیس کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں سیول کورٹ میں اور وہاں پہ پروف کرتے ہیں جہاں تک اور کانونین کا بات ہے اس کے ساتھ اٹیشت آپ کو پتا ہے ہمارے جو ایالی کانونین دوسرے ہیں وہ بھی اٹیشت ہیں کئی دفعہ کوئی دفعیٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ رگارڈنگ شادی سے مطلعک یا کوئی ایسے کباہت پیدا ہو جاتی ہے طلاق کی صورت میں تو وہ ان کو اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا سکسیشن ایکٹ جو ہے وہ ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے جائداد کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں آجی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جو سکسیشن ایکٹ ہے اس کے اندر جائداد کی ڈسٹریبیوشن کے مطلق تو سیکشن تھرٹی سکس جو ہے وہ مجود ہی ہے لیکن اس کے اندر بہت سے اہم چیز جو ہے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جائداد کے اندر کون کون سے بندے وارس ہیں جی بلکل اب جو اس کے اندر دو سیکشن چوبیس پچیس اور چھبیس اس میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے انسانگوینیٹی مطلب جو ڈریکٹلی جو رشتے موجود ہیں لینئر ڈسینڈنٹ اور جو رشتے موجود ہیں لینئر ڈسینڈنٹ سے مراد ہے ڈیتھ ہو گئی ہے والدہ والد کی جس کی بیٹھ ہوئی ہے اس کے بعد اس کے بچے وارس ہوں گئی بچوں میں سے اگر کوئی حیات نہیں ہے تو ان کے آگے سے بچے پاتھ پوتے پوترے دو ترے جو بھی آگے سے وارس ہیں اور اگر ان کیس وہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اوپر سے اگر دادا زندہ ہے جی جی تو ان کے مطلق بھی اس میں کانون میں موجود ہے کہ ان کو کتنا حصہ ملے گا یا پردادا زندہ ہے یا دادی زندہ ہے یا اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ دونوں افیکٹ پڑتے ہیں اس میں ڈیسینڈنٹ کا مطلب ہے نیچے والی لائن اسینڈنگ اوپر والی لائن سینٹر میں اگر والدہ ہے تو والد کے بگر والد زندہ ہے تو اوپر سے بگر والد زندہ ہے اور ان کی والدہ بھی زندہ ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے حصہ دار بنیں گے ان کے نام پہ بھی انتقالات ہوں گے تو وہ تو وقت کے ساتھ ایس پر پریپوزیشن ہم دیسائیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس لوگ کے یہ خوبصورتی ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ بتا دیتا ہے کہ اس صورت میں کیا آپ طریقہ کارپنا سکتے ہیں جی جی بالکل اچھا اس قانون کے مطابق خاتون کو آپ نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے لیکن میں چاہوں گی کہ دوبارہ سے واضح کر دے کہ خاتون کو کتنا حصہ دیا جائے گا خاتون کو ایکول حصہ ملے گا اگر بیوہ ہے تو بیوہ کو ایس پر ایک بڑا تین ہے ریپیٹیڈلی وہی بات ہے کہ ان کو بھائی کے برابر برابر کا حصہ ملے گا اس کا سیکشن چھتیس ہے اس کو کلیر کٹ بات بتاتا ہے کہ اس میں تمام اگر صرف بہنیں موجود ہیں تو وہ برابر کی حصہ داروں گی یہ نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی کہ جی اب چاچے کا بیٹا آگیا تائے کا بیٹا آگیا نہ دیکھا رہا وہ جی میل بندہ موجود نہیں ہے تو جب ہماری اوگانی بلکل نہیں اگر دو بیٹی کا موجود ہے تو برابر کی حصہ داروں گی ٹھیک ہے آگلا سوال ہے کیا وراست کے قانون میں لے پالک کے حصے کا بارے میں کوئی تصور ہے یا دیتا ہے لے پالک جو اڈاپشن ہے اڈاپشن جو ہے وہ ایک ایسا لکونہ ہے یہ کہہ لیں یا ایک ایسی چیز موجود ہے جس کانسپٹ کو نہ اسلام ریکرنیز کرتا ہے اور نہ ہی کرسین لاؤ ریکرنیز کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون کے مطابق حصہ ہے وہ حصہ ہے اس کو کوئی بھی رائٹ ڈرائیب نہیں کرتا اس کو رائٹ نہیں ملتا اس کو پروپٹی کے اندر اگر کسی بچے جو اڈاپٹڈ بچے ہیں وہ وراست کے اندر حصے دار نہیں ہوتے نہ مسیحت میں کے پاس فنٹری میں نہیں مذہب کیونکہ زیادہ تر جو وراست کے قوانین ہیں وہ مذہب سے ڈرائیب کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مذہبی طور پر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نیگہ آشو صاحب میں آپ سے نیکس قویسٹن کرنا چاہوں گی وراست میں کون کون سے رشتہ دار جو ہیں وہ حصہ دار بن سکتے ہیں بلکل بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اگر لینئر ڈیسنڈنٹ موجود نہ ہوں اگر کسی فیملی کے اگر بچے نہیں ہیں تو اور اس کے اندر وہ کل کون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کون اسے دار ہوں گے اس میں تو اس میں بڑا یہ قانون بڑا خوبصورتی سے کلیر کرتا ہے اس کا سیکشن فورٹی ٹو سے لے کر فورٹی ایٹ تاکہ اس کو بڑے ایزیلی ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے کہ مرد اور عورت کے بچے نہیں ہیں تو اس میں کیسے جائدات کل کون کی فورٹ ہونے کے بعد کیسے تقسیم ہوگی کیسے چاچے کے بیٹوں کو ملے گی کیسے اگر چاچے کے بیٹے یا تائے کے بیٹے یا بہنوں کے بیٹے نہیں ہیں تو وہ آگے کیسے اور کیسے جائے گی اس میں دونوں افیکٹ موجود ہیں لینئل بھی افیکٹ موجود اور سینڈنگ افیکٹ بھی موجود ہیں یہ پیچے رورس چلے جائیں گے اس کے دوسری نسل کو بھی جا سکتے ہیں دوسری نسل سے مراد یہ ہے کہ اگر نیچے سے بھی کوئی موجود نہیں ہے چاچے کے بیٹے بھی موجود نہیں ہیں ان کے آگے بہنوں کے بیٹے بھی موجود نہیں ہیں تو یہ افیکٹ پیچھے کو چلا جائے گا پیچھے سے مراد یہ ہے کہ دادے کے بھائی اور ان کے بچے ان میں زیادہ رورس ہو جائے گی کو یعنی رہے گی فیملی میں کسی بھی شکل جس کو کہتے ہیں فل بلڈ لائن یا ہاف بلڈ لائن جو ہے تو وہ اس کے اندر اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے جو کرسچن مریج ایکٹ جو ہے مطلب یہ سوری کرسچن جو سکسیشن ایکٹ جو ہے وہ اس میں کوئی ڈسٹنکشن کریٹ نہیں کرتا کہ یہ ہاف بلڈ لائن ہے کہ فل بلڈ لائن ہے اگر مجود ہی نہیں ہے تو پروپٹی نے کہیں نہ کہیں تو ڈیوالف کرنا نہ آگئی اس کے بارے کلیمٹ تو آئیں گے ہیں کیسے ہونے وہ اس ہاف بلڈ لائن کے اندر سے ہونے چاہیے انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اب تصور یہ کر لیں ایک مرد اور عورت ان کی اولاد نہیں ہے اور ان کے آگے سے بھائی کے بچے ہیں اور بہن کے بچے موجود ہیں تو وہ وارثان جو ہے وہ پھر بہن کے بچے ہو جائیں گے دیئر کالڈ ہاف بلڈ لائن تو اسی طریقے سے لیکن اس کو یہ سیکسیشن ایکٹ جو ہے اس کی تقسیم نہیں کرتا اور اسی طریقے سے اگر وہ کوئی بھی ان میں سے موجود نہیں ہے تو پھر اگر دادا کے بھائی ہیں ان کی اولاد موجود ہیں تو ان میں سے وہ وارثان بن جائیں گے وہ سیکنڈری آئیں گے پہلے اس طرف سے لینئر ڈیسینڈنٹس بنیں گے اگر لینئر ڈیسینڈمنٹس سے کوئی نہیں ہے تو اسینڈنگ ڈیسینڈنٹس میں سے کوئی آ جائے گا اس میں سیکسیشن ایکٹ جو ہے سیکشن بہتالیس اٹالیس اس کو بڑا کلیرلی ایکسپلین کرتا ہے خاش صاحب بہت بہت شکریہ یہ ایک پچیدہ لوہ تھا جس کے پر بہت ساری پچیدگیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں نقصانات بھی اٹھاتے ہیں تو کرسچن لوہ کی یہ خوبصورتی ہے سیکسیشن ایکٹ کی کہ اس نے ہر ایک نکتے کو جب یہ لوہ بنایا گیا تو مدد نظر رکھتے ہوئے پراپرٹی کو پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ اس میں واضح کر دیا ہے جی جی بالکل تو تھینکیو آپ کا اور ہم آپ کو نیکس بھی دعویٰ دیتے رہیں گے کہ آپ آئیں اور ناظرین کو اسی طرح آپ مزید معلومات فرہام کرتے رہیں جی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج سیکسیشن ایکٹ یا عورت کے وراست کے بارے میں اور کس طرح اگر کوئی نہ ہو تو وراست کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اس کو جاننے میں آپ کو بہت زیادہ مفید معلومات اور قانونی رائے بھی مل گئی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ نیکس ٹائم بھی اسی طرح ایک اچھا ٹاپک جو آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہو اور آپ کے لئے مددکاروں لے کے آئیں ایک نئے گیس کے ساتھ اور دیکھتے رہیں ہمارا نیشنل نیوز چینل